اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گزار شیخ کے صورت یونس دے بارے اس پڑھ رہا صورت یونس دا مرکزی مضمون کیے مرکزی نکتہ کیے دعویٰ کیے او بات کیے جیڑی اللہ پاک سمجھونا چاہاں دے نے او ہے توحید العبادہ توحید العبادہ نو کئی طریقے اندے نار ہاں جی مفسرین تقسیم کردے نے موٹی جی تقسیم نو چھڑو موٹی جی سمجھواستے کہ اللہ دے اکام دی اتاد دنا عبادت بس گال مکی چڑھا مکی اچھا جی اے جی توحید العبادہ اللہ پاک فرمال رہا کہ میری عبادت دے ویچے نو کمپرومائز اس دے ویچ شرک نہیں کرنا خاص کر پھر دو مضمون اس عبادت دے ویچے اللہ پاک نے سمجھائے نے کہ دعا جڑیے ہر مشرک او میرا حق کھا جاندہ ہے دعا دے ویچے شرک نہیں کرنا غیر اللہ کو دعا نہیں کرنا تے بہانہ کی بناندہ ہے ہاں اولائے شفاؤنا انداللہ جد ان روکیا جاندہ ہے بھئی اے شرک دعا کرنا اگو بہانہ بناندہ ہے کہ ایسی سفارش کرامن لگے ہیں اللہ پاک فرمایا کہ اے وی شرک تیرا وسیلہ پھڑنا کسے قبر توں کسے بوت توں چانت توں تاریاں توں کہ ساڑھا اے کام کرا کے دو اے وی شرک اچھا جی اے بڑی تفصیلی پڑھ چکے ہیں پہلے اسی وسیلہ پشلے درست دے بیچ اے نو سرسری جا پڑھ کے تو کوشش کرنگے بھی نامل آئیے اچھا جی فرمایا جا رہا کہ کل اے نبی یا یوہناس لوگا نو دسو اے اناس تو صرف کافر مراد نہیں ہے اناس تو الف لام جڑی ناس دے نار لگی ہو یہ اے ہے استغراک دی ساری اقوام مراد نے ہاں جی ان کنتوں فی شکن من دینی اگر تو انو میرے دین میں شک ہے فلا عبداللزینا تابدون من دون اللہ ہے میں عبادت نہیں کر دا جس دی تسی اللہ تو علاوہ عبادت کر دے ہو اچھا تک شرطیہ جملہ مکمل ہو گیا اس دا مطلب کی ہے ترجمہ دا میں کر دیتا ابن عشور رحمہ اللہ فرمان دے نے کہ تو انو اگر شک کے میرے دین دے بیچے تو آپ دا شک کٹو نا اللہ پاک نے دلائل کیسے واسطے دیتے نے انہ دلائل دا جواب دے ہو یہ جواب نہیں دین دے سرن ڈر کرو عبدالشکو کو شباہ دور کرو عبادت نو خالص کرو میں نو یقین ہے کہ تسی گمراہ ہو میں نو یقین ہے کہ تسی گمراہ اس لئے میں غیران دے عبادت نہیں کردہ میں صرف اللہ دے عبادت کرنا ولیکن لیکن میں عبادت کرنا جیڑا تو انو موت دین دا ہے تو انو موت دین دا ہے کیسا پیارا جملہ ہے کیونکہ کٹڑ تو کٹڑ مشرک بھی ہے نہیں یا خدا بھی یا کبرالا موت دین دا ہے یا بوت موت دین دا ہے چانو موت دین دا تارے موت دین دا ہے وحدن دین دا اللہ ہی ہے موت تو جیڑا موت دین دا میں اس لئے عبادت کردہ جیڑا تو انو موامیر تو انہ کونہ من المومی میں نو حکم دیتا گیا ہے میں تابدار ہو کرما فرما بردار ہو کرما مندہ رما وان اکیم وجہ کا لد دین حنیفہ اور میں نو اے بھی حکم ہے کہ میں دین حنیف تے چلنا ہاں جی کیمرہ ماں وَلَا تَقُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِقِينَ میں مشرقین میں چنا ہوں ہاں جی اے اگے اصل جڑی چیز ہر مشرق وَلَا تَادُو مِن دُو نِلَّا ہے اللہ تو علاوہ نہ کسے کڑو دعا کریں تَادُو سدھی سدھی بات انہوں نے پتا ہے روڑا کی ہوندہ ہے روڑا یہ ہوندہ ہے جتھے امدہ نا تَادُو نا یادو نا آدو نا دو اُتھے بات مفسرین کی کردینے اُتھے ترجمہ کردین دینے کہ میرے علاوہ مسئلہ ایتھے وَلَا تَادُو ہے نا میرے علاوہ عبادت نہ کسے دی کریں ہون چونکے دعا عبادت ہے ویچے دعا عبادت ہے مغازے دعا ہی عبادت ہے اس لئے مفسرین نے ترجمہ کردیتا ہنجی بھئی کامن طورت ہے انہوں نے ترجمہ کردیتا تے سڑیڑے بلی پکے ہو گئے بکھے نہیں جینان جی یہ تو دعا مراد ہی نہیں ہے بھائی جی یہ تھے دعا ہی مراد ہے ہاں جی وہ عبادت انہوں نے کہہ دی تھی کیونکہ اللہ نے نبی نہیں آکھے اللہ نے آکھا ہے کہ دعا عبادت ہے اچھا جی کیونکہ ہونے یہ تھے دعا ہوا یہ جڑی اسی منگ دیں کیونکہ نار کی آگیا مَا لَا يَنفَاوْكَ وَلَا يَدُرُّوْكَ جیڑا نا تے انہوں نفع دے سکتا ہے نا نقصان دے سکتا ہے میں پہلے عرض کیتی ہی بھائی ایتھے یدر رو پہلے آیا ایتھے ینفاو پہلے آیا اُتھے مسئلہ ہو رہا ایتھے مسئلہ ہو رہا ایتھے اے کہ بجدہ جدو بندہ کسی عذاب ہے چوندہ تے چھتینا لپا دی بارگاہ جاندہ ہے نا بھی اللہ پاہ منو چھٹکا رہا دے ایتھے او مراد اس لئے کسی اور دارتے نا جامی تیری کوئی وارا دوئی ہے کوئی نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے اچھا جی اگر فرض کرو جہ تُو ایم ایک کر لیا فَإِن فَعَلْتَ تُو اگر ایم ایک کر لیا میں پہلے تصیحت خطاب کیسے نہ ہو رہا ہے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دے پھر میں مانے اگے دست دام بھی اس دے کی مطلب ہے اچھا فَإِن فَعَلْتَ اگر تُو ایسا کر لیا وہنے سامنے کھلتا ایک کوئی قبر دے کھلتا ایک کو بودے سامنے کھلتا یا چاندہ دربار بنا گئے یا تاریان دربار بنا گئے وہ اکڑ جاندہ واحد اگر میں دعا کرنا تو کیا رج ہے میں اگر تُو دعا ہی کر دا پہا اللہ پاک نے انہوں اختیارات دیتے ہیں اللہ پاک اِذَنِ اِدَسْدَا ہے کہ ایتھے مقدر ہے ایک سوال تقدیری عبارت ہے ہشر ہوئے گا فَإِنَّكَ اِذَمِّنَ الظَّالِمِينَ تُو ظالمائی چوشمار ہو جائے مشرق ہو جائیں گا تُو میرے حق تے ڈاکہ مارنگا ہو جائیں گا تُو جیڑی چیز جس مقام تے رکھنی چاہیے دیئے اُس مقام تے نہیں رکھیں گا ظالم کی ہوندہ ظلم کی ہوندہ وَدُ اُس شَيْعُ فِي غیرِ مُولَئِ کسے شَيْعِ نُو اُس دے مقام دو ہٹا دینا جیڑی دعا اللہ دا حق کا ہی تُو اوہ ہٹا دیتی تُو مشرق ہو ریکھ لو ایڈیاں پیاریاں اتتا نہیں ایس دے ایس دعویٰ اس لئے اتھے لکھے ہویا ہے اس دے نال آپ پر پوری صورت ملان دیا جانا ہون اے بیخ لو اللہ دنالہ کے پہلی عید تو شروع کر دیا پہلی عید کی الیف لامرہ تل کا آیات القتاب الحکیم ہے الیف لامرہ انن واحدن حروف مکتعات قطع کیتے ہو بھئی اسی الیف لیدہ پر دیا لام لیدہ پر دیا راہ لیدہ پر دیا اس دے مانے دا کوئی نہیں پتا اچھا جی اے میں شروع بھی لکھے ترغیب علی القرآن اس عیدلت کی ہے ترغیب علی القرآن کہ اے جڑیاں قرآن نے حکیم دیا کتاب حکیم دیا آیات نے اے حکیم دا کی مطلبے قرآن نے حکیم دی صفت کتاب دی صفت کیلئے اندھی گئی حکیم حکیم اندہ مادہ کی یہ حکم اے کتاب جے حکم جے اے کتاب حکم جے کسے نے اگر اپنا عقیدہ چیک کرنا ہے کسے نے اپنا عمل چیک کرنا ہے تسامن پیشکار اس کتاب حکیم دے اے حکم لائے گی پیش کرنا ہی آہ وسیلہ پھڑن نالیا آجا آتھ ہاو لائے شفاونا اے حکم کی لائے گی اے حکم لائے گی سبحانہو بتالا امہ یو شرکون وہ اللہ پاک ہے واسطے ہیں وسیلیاں تو گورنر راج تو اللہ پاک پاک ہے جیڑا بھی تو شرک کریں گا وہ شرک شمار ہوئے گا اللہ پاک اس تو پاک ہے اے حکم لائے گا آپ دا کیدہ چیک کرنا ہی تجاہ اس دے مزان دے ویچ پاہا اس دے پلڑے ویچ پاہا تینو پتا لگ جائے گا اپنا عمل چیک کرنے اے کتاب کی یہ مہمن ہے اسے کتاب نو چیک کرنے بخاری نو چیک کرنے مسلم نو چیک کرنے اے اس دے پلڑے چپاہا تینو پتا لگ جائے گا آپ دے مولوی صاحب دی کتاب چیک کرنی ہوں کہ میرا فرقہ صحیح ہے اس دے پلڑے چپاہ اے حکم کی فرقہ کوئی صحیح نہیں ہوندہ جا مانتے با میں نام مانو اگے تیری موجی فیصلے یہ تھے یہ تھے بھی اس سے کتاب نے کرنے نہیں تھی ہچرہ دین بھی اس سے کتاب نے کرنے اے تا پلڑے پالا نا ہنجی حکیم حکم مہمن محکم اے اس دے حکم کی نہیں محکم نہیں پلڑے بانتے ترغیب الالکران ہنجی اس دے فیصلے نہیں دعا غیر اللہ شرک کی اس دے فیصلے نہیں وسائط شرک نہیں کدھرے بلکھے جنا مارے آج آج ساڑے نڈین میں پر سینٹ علماء ایس کتاب نو وائلیٹ کر رہے ہیں کہتے تجھے تجھے میں نو آگ دیو یار تیرا پالا چار جا اوہ بھائی صاحب مسلمان کیوں آیا سی اسی دسن آلے آئیں ایس کتاب دی حفاظت کرن آلے آئیں اس دے مفہوم نو کو غلط پہنائے گا اس آڈی ڈیوٹی ہے اسی آکھاں گے نہیں تو گیڑا دے رہے ہیں اس آڈی ڈیوٹی ہے بھائی صاحب یہ ایسی نہیں معاملات کلیر کرنگے تو کون کرے گا دنیا کافر تھے بیٹھے ہیں نتاک اچھ اوہ قدسنے آئے گا فلان جگہ تھے قرآن نو ساڑ دے پہنے انہوں تکلیف کیے اوہ عیسائیہ انہوں تکلیف آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملہ نہیں نے مشکل کچھا نہیں نے آہ تکلیف آئی مار گئی ہیں ہندوانو تکلیف ہے کہ ساڑے بوتوں دی توہین کر دیئے اس لئے ہوا انہوں ساڑے انہوں پھرتے نہیں تو مسلمانہ دی تکلیف آئی تو انڈے سامنے میں دن رات پڑتا ہے اوہ کیوں نہیں پڑھ دے قرآن ہنجی بس اڈٹیا ہویا ہے تو تیترہ چلو جی اچھا جی اے دوسری عیت مبارکہ اس دے بیچے زجر بھی ہے تخویف بھی ہے خوف دبایا گیا بشارت بھی دیتی گئی ہے تشکوہ بھی ہے آخر کے میں سمجھانا اکانہ لنہا سے آجابہ آہ سنو اچھا یہ لوگان لئی بڑے اچمبیدی بات ہو گئی کی اچمبیدی بات ہو گئی انہو ہےنا الہ راجل منہم کہ اسی ایک بندے تھے وعی کا دیتی ہے یہ اچمبہ لگیا ہے کی اچمبہ لگیا ہے کہ رسول بشر ہو گیا ہے اے پٹی مشرقی نے مکہ نو پڑھائی تے کن نے پڑھائی یہود نے پڑھائی بھج تسی اے آنکھو بھج رسول اے تا بشر ہے جی اے تا رسول ہو ہی نہیں سکتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جی راجل نہیں بشر جیڑا رسول نہیں ہو سکتا آئی ساڑے بیلیا نو یہ معلویا نو شرارتاں سو جیاں اے ناکھیا جی آئے نبی بشر توبہ 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 اے بھائی اے کی کر دے جی گستاخ جی نبی نو بشر آخ دے نے قرآن آکھیا کہ مشرقانو اچمبہ لگدہ پہ ابھی نبی بشر ہو گیا تے پٹیاں کون پڑھاندہ یہود پڑھاندہ بھائی صاحب جندی کرو تسی جوڑنا ہے جے اے یو جائے لوچے قرآن دے بیچے نہیں تڑنے چاہی دے اے علماء دی شان نہیں ہے اب دی شان دے پہچانو تسی لوکاں دے کلیے لیا کہ دے پھیر ساڑے دے پھٹ کیتی جندہ عدب قرآن دے سینہ بے عدب کی چیز ہے وہ آہدنے تسی بے عدب ہو گئے ہو عسائیہ آخدہ نے بے عدب ہو گئے ہو ج Mỹ آخدہ نے تسی بے عدب ہو گئے ہو تسی بے عدب ہو گئے ہو ساڑے اپنے آدھینے تسی بے عدب ہو گئے ہو الہ راجولم чув کی کرن لی پہ جیا ان ذر ناسا و بشیر اللہ حرین آمن اے ایک کرن لی پہ جیا انظار کر جیڑا ایمان نہیں لے انہتا انہو انظار کرو خبردار کرو جیڑا ایمان لے انہو خوشخبری دے ہو بھائی کی دے کے بہ جیا یہ بھائی تبیہ چمبہ لگیا کھڑتا ہے لا الہ الا اللہ تے چمبہ لگیا کھڑتا ہے اے تکلیف ہوئی کھڑتی مشرکہ ہائے کوئی ایسی جگہ میں انہوں ہی داستے ہوئے جتے جا کے میں لا الہ الا پاکستان کھلے طورتے بیان کر دے ماں اس مسجد اچھے ہنجی اس جگہ اس چوکچ میں جا کے بیان کر دے ماں اس محلے جا کے بیان کر دے ماں اس محلے جا کے بیان کر دے ماں تو میں نے کوئی بھٹا بھی نہ مارے اے شکوا ہے اچھا جی ایسی کیسی ہیں اللہ پاکہ فرماندہ گال کوئی ایسی کیتی تا نہیں یہ میرے نبی نے تو سہرہ کھڑا گیا بعض حضرات نے آکھیا جی اونا دی نظر بیچے اوہ ساہر ایسگل ہو آکھ دے پہنو تھٹھے لگنے یا ذو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو آکھ دے آن بعض مفسرین ہیں آکھیا اوہ آکھ دے آن یار اندھے کلام دے ویچ کےڑے ایسا جاد دوئے کہ بندہ اندر حال چل مچ جان دیئے اے قرآن کا اندر حال چل مچا دے اندھا ہے اس لئے قرآن اندھے کو سنیا ہی نہ کرو بعض حضرات آکھے نے نہیں اے حنت واسطے اچھا جی اے شکوہ اگے وہ شکوہ دور بھی کیتا گیا اوہ کی کیتا ہے اس نبی نے اندھا کسکورتہ دسو جدو جو تسی ساہر آخ دے ہو انہیوہی آخے آئے نا کہ حسادہ راب توڑہ راب ہے اللہ جے انہی کی گاڑی تو انہوں دے دیتی ہے ہنجی کی گستاخی کر دیتی ہے بے شاک ربوبیت اللہ کوڑی ہے اللہ یہ رب بے ہو اور کوئی نہیں ہے اچھا آیا اگے اللہ دیاں صفات لیاں دیاں گئی ہیں اللہ زینار کیونکہ دسن واسطے کہ علت صرف اللہ رج پائی جاندی ہے کہ وہ ربوبیت دے لائے کے اچھا ہونے ساڑھا مشرقین نال جگڑا کیے ربوبیت دے مدانے کہتے کسے مولوی نے دس جا نہیں دس نہیں نہیں پیارے انہوں نے اندر لکاؤنا کیونکہ ساڑھا بھی تے نمبر ہونا چاہیے ہیں نا یہودی عیسائی علماء نمبر لے جا سنگے اغانباد جا سنگے گمراہی ہے چاہیے پھر ساڑھا تھا نمبر ہی کوئی نہ ہویا اسی اگے ہیں اچھا جی اوہ پائی صاحب ربوبیت دے مدانے جے مشرقین نال جگڑا مشکل کشائی تھا قرآن فرمان دا ہے کہ ربوبیت دے وچیو مشکل کشائی نہ کر دو اچھا جی اے انہیں کلیئر ہو جاندر اچھا جی اللہ زی اوہ جی اللہ رب جیڑا خالا کا سماو آتے والا اردہ سمانہ نو بنایا تے زمین نو بنایا فی ستہ تے نگیا میں چھے دن آج اور کی میں کوئی رابط مشکل کشاب بان سکتا ہے سو مستوہ اللہ لار سے پھر عرش تے بیٹھا اپنی شان دے مطابق تے ساری حکمرانی کار رہے آج یو دب بے رول عمرہ آیا سمجھیں ناڑا جی بڑا پیارا جملہ یو دب بے رول عمرہ تدبیر کی ہوں دی تدبیر ہوں دی کسے کام دی آقبت نو سامنے رکھ دیا ہویا کسے کام دی پلیننگ کرنا ہنجھیں عمرہ دی اللہ حلام کی یہ اے استغراق واسے چھوٹے کام بھی ہوں دے آتے چنی وہی تدبیران کر دا ہی تھے وڈے کام بھی ہوں دے آتے چنی مشرقین کی آتے ہاں وڈے وڈے کام اللہ کر دا چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں نکی روڑا چھوٹے چھوٹے انہیں عطا کیتے ہوئے اپیران فقیران ہنجھیں کوشت ساڑے ہی تھے کبرانہ گوڑا گا ہے ہنجھیں وہ فیصلے کر دیں اولاد دے مندے صحت دے مندے ہنجھیں کدے غوث فیصلے کر دا ہے کدے کتب فیصلے کر دا ہے کدے عبدال فیصلے اللہ پاگا سارے فیصلے میں آپ کرنا علیہ حلام استغراق دا ہے ہر مفسر فرما رہا ہے مامن شفیین اللہ منبادیز نہیں وہ میرے دربار دے ویچے کوئی شفاعت کاری نہیں سکتا تو اڈے خود ساختا سفارشی انہ دی کوئی حسیت نہیں میں کوئی انہوں کی لسٹ جاری نہیں کیتی اے تو اڈے دماغا نے سوچیا ہے مامن شفیین اگے اللہ دے نال استثناء کیتا اے تھے کون مراد ہویا اللہ دا استثناء جنہ کوئی سفارش ہونی ہے ہونی ہے اس نبی کوئی سفارش ہونی ہے تے انہیں تو اڈی سفارش نہیں کرنی انہیں مشرک دی سفارش ہے نہیں کرنی اللہ منباد ازن ہے زالکم اللہ ربکم اے شانہ لاجے تو اڈا رب ہے اے جنہیں پچھے شانہ دستیاں ہن کی کرو اگر فا بدو فا کیے فا انو آخد فسیہ اگر تسی مان گئے جے کہ رب بھی ہوئے تے الہا بھی انو ہونا چاہی دا تے فیر عبادت تا حسدی کرو نا تے خالص کرو نا ملاوٹ نہ کرو دعا غیر کرو نہ کرو تے باس تے وسیلے چھڑ دیو فا بدو گل پلے پہ گئی فا بدو ہو آفالات ذکرون اے فا عطف دی آفالات ذکرون اس تُو پہلے بھی جملہ مز اچھا تُسی انہیں غافل جے تُسی میری عطا دے دھیان بھی نہیں کر دے جے کہ جے تاڑے اندر کوئی شکوک و شبات اینڈ داؤ نکڑ جا مینے اوہ آپ دے شکوک و شبات کڈڈو دھیان کرو غفلت چھڑو تذکرون سوچ دے نہیں جے اکل نہیں دیتی ہوئی گل پلے نہیں پہم دی ہنجی افالات ذکرون ہنجی اندر ویس کیا گیا نفی شرک العبادہ عبادت فابدو ہونا اللہ پاک نے بھئی اس سے دی عبادت کرو غیر دی کرو گے اوہ شرک ہوئے گا و شفاعت و کاریہ اے میں لکھیا کیے شفاعت اے کاری شفاعت اے کاری دا کیا قیدہ ہے کہ اے سرکار اے بابا جی اے پیر صاحب اے میرے مشکل کشاہ اے ساڑھا کامل مرشد یہ اتھے جام کے کھڑو رہا نا ہے اللہ پاک دے سامنے پیچھلے دن میں جتوانو نے مثال دیتی کہ آج جڑے وڈے وڈے پیر فقیر نے نا یہ اللہ پاک دے اگر لینڈ بنا کے کھڑو جا سن اللہ نو گلن جلالا ہی سن پچھو مریدہ نو آخ دے سن بھی ہڑی جا کسک جا جانت اے دماغ خراب یہود دہا یہود دہ کی دماغ خراب آ اسی بڑے لادلے ہیں اسی اس دے بڑے پیارے ہیں آئے اگر ساڑے پیران فقیران مریدہ نو دے دماغ خراب ہو گئے اسی بھی اہیب باؤ ہوں یقین کرو جے اگر اسی اللہ پاک دے فرما بردار ہیں تو پھر اہیب باؤ ہی ہیں پھر اسی ان دے پیارے ہی ہیں جے اگر اسی دین دے غدہ رہا ہیں دین دے نا منافقت کر رہا ناڑے ہیں پھر ساڑھا بھی عشر یعودوں نصارت والاہ دا نہیں ہونا اللہ پاک توفیق دے کہ اسی قرآن حقیم انہوں سمجھئے اور استعمل کرئے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين